شام میں حضرت اممار یاسر حضرت ویسر خرنی حضرت حجر ابن عدی کے روزوں کی طرف جو غلط نگاہیں اٹھیں حضرت حجر بابی آزرہ میں روک لیے گئے دربار شام تک پہنچنا پائے جمعہ کا دن تھا سنگینوں کی زد میں تلواروں کی چھاؤں میں موت کی تصویروں کے ساتھ ان کو مسجد میں پیش کیا گیا پیش نماز سے پہلے حکم دیا گیا کہ وہ اس خوف کے عالم میں ممبر پہ جائے تاکہ خوف کے عالم میں شاید ڈر جائیں اور اس کے بعد علی کے خلاف تبرہ جو شام میں ہوا کرتا تھا وہ بھی پڑھیں ان کو ممبر کے دونوں طرف پانی رکھا گیا ایک طرف کھولتا ہوا پانی ایک طرف ٹھنڈا پانی کھولتا ہوا پانی میں ڈالا گیا ان کی آنکھیں پگھل گئیں آنکھوں کی چرمیاں پگھل گئیں اور اس کے بعد نکال کے سنگینوں سے ممبر میں مٹھایا گیا بتاؤ اب علی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے حجر ابن عدی نے کہا سلام ہو میرا اس علی پہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا سلام ہو اس علی پہ جو ساخی ایک اوسر ہے سلام ہو اس علی پہ جو والد شبیر و شبر ہے سلام ہو اس علی پہ جو صاحب الزفقار ہے سلام ہو اس علی پہ جو فاطمہ کا شعور نامدار ہے سلام ہو اس علی پہ جس نے میدان جنگ میں مسلعہ بچھا دیئے سلام ہو اس علی پہ جس نے خیبر کے دروازے کو انگلیوں پر بلند کیا سلام ہو اس علی پہ جس نے خندق کو فتح کیا حضرت حجر کو سنگینوں سے اٹھا کے تھنڈے پانی میں ڈالا گیا اور جب چھنڈے پانی میں ڈالا گیا تو وہ برف جیسا پانی وہاں سے پھر نکال گئے میں رکھا گیا کہا بتاؤ اب تو کچھ موت کا خوف آ گیا ہوگا اب تم علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت حجر نے کہا وہی جو کھولتے ہوئے پانی سے نکلنے کے بعد میں کہا تھا سلام ہو اس علیہ پہ حضرت حجر کو مسجد سے باہر لائے گیا اور اس کے بعد میں کہا گیا کہ اب تم کو خید خانے میں رہنا ہوگا حضرت حجر نے فورا دو رکعت نماز شکران آدھا کی کہا ہزار سلام ہو ہزار درود ہو اس محمد پہ اس رسول پہ جس نے آج مجھے وہ شرعہ پتا کیا کہ میں خید خانے میں جا کے علی والوں سے ملاقات کر لوں گا شام کے خید خانوں میں سارے علی والے ایک ساتھ علی کا تصیدہ پڑھیں گے حضرت حجر سے کہا گیا اب تم خید خانے میں نہیں ڈالے جاؤ گے اب تم کو خبر میں ڈالا جائے گا حضرت حجر نے فورا سجدہ شکران آدھا کیا کہ سلام ہو اس حلی پہ جس نے مجھے وہ موقع دیا کہ خبر میں جا کے خود اپنے مولا علی سے میں ملاقات کر لوں گا حضرت حجر سے کہا گیا اب تم نہیں حضرت امار یاسر کے سامنے ان کی ماں اور ان کے باپ کو شہید کیا گیا زہد ابن ارخم کے گھر سے نکال کے یہ وہ اصاب ہیں جنہوں نے اولین دور سے رسول کا ساتھ دیا تھا حضرت ابودر غفاری حضرت حجر ابن عدی حضرت امار یاسر رسول اسلام نے بھی جشن یاسین ہے اس لئے میں جملہ کہہ دوں رسول اسلام نے بھی پہلے افراد بنائے تھے تب اپنا مشن تیار کیا تھا اس کے بعد میں وہ چلے تھے تو حضرت حجر اس وقت کے اصحاب میں سے تھے کون کہتا ہے اصحاب کی ہمدردی کرنے والے لوگ حضرت حجر کو کہا گیا کہ اب قبر کھو دے انہوں نے کہا میں بھی قبر کھو دوں گا میرے بیٹے جوان فرزن تم قبر کھو دو فقیر شام گزرتا تھا فقیر شام گزرتا تھا حضرت حجر کا بیٹا مسکرہ کے دیکھتا تھا بخ یا اور قبر کھو دیں قبر کھو دی گئی معلوم یو وہ آج بھی قبروں کا مزاق اڑانے والا شامی ہوتا ہے اور قبر اپنے لئے تیار کرنے والا علی والا ہوتا ہے اس وقت بھی ان کو جب قبر میں ڈالا گیا تو کہا مجھے انہی زنجیروں کے ساتھ اس قبر میں ڈالنا تاکہ میں سرخرو ہو سکوں اور میرے بیٹے کا سر میرے سامنے خلم کرنا اور باب بلا عجیب و غریب منزل ہے آج چودہ سو سال کے بعد حضرت حجر ابن عدی کا لاشہ جب نکالا جائے تب بھی چہرہ بتا رہا ہے جیسے علی کا خصیدہ مڑا آئیے میں یہی سے آپ تابع شریعت کو آواز دوں گا کہ نبی کے سچے تھے عاشق جب ہی تو تربت نے نبی کے سچے تھے عاشق جب ہی تو تربت نے رکھا تھا ابن عدی کو سوال کر دیکھو نبی کے سچے تھے عاشق جب ہی تو تربت نے رکھا تھا ابن عدی کو سوال کر دیکھو جو غاسبین فتق بھی ہیں اور صحابی بھی ذرا انہیں بھی لہت سے نکال کر دیکھو نبی کے سچے تھے عاشق جب ہی تو تربت نے رکھا تھا ابن عدی کو سوال کر دیکھو جو غاسبین فتق بھی ہیں اور صحابی بھی ذرا انہیں بھی لحظ سے نکال کر دیکھو آئی عزیزو میں گزارش کروں گا اس محفل فضائل کو خطاب کرنے کے لیے آفتہ بشریعت امام جمع والجماعت مولانا سید قلب جواز صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے مجھے تو لے سلام والمسلمین مولانا سید قلب جواز صاحب باواز اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولانا سید قلب جواز صاحب باواز اللہ علیہ وسلم انی تارکنسی کمت سقلین کتاب اللہ عیترتی اہل بیتی ما ان تمسکتن بهما لن قضل بعدی سلوات مجھے محمد آپ معلوم ہیں کہ سیدھا جلی سے میں حاضر ہو رہا ہوں اور بھکم مہن جہا ہے تو یہاں لکنوزی سلائٹ میں جانا تھا وہ کوئی ٹکٹے کا خرابی کے گھراتے وہ کینسل ہوئی تو چھے گھٹے ایرپور پر بیٹھنا پڑھائیں لکنو ایرپور پر چھے گھٹے اس کے بعد پھر فلائی ٹبلی دہلی کی کہ سیدھے بھئی جہاں وہ ظاہرہ ہونا تو وہاں پہنچے پھر وہاں سے سیدھے پھر یہاں حاضر ہیں تو مجھے ایک منٹ کا بھی کہیں پر آ رہا ہوں کہیں پر بنجائش نہیں تھی تو سیدھے یہاں پر حاضر ہیں بہت مختصر ظاہرک ہے آپ کا مفت لینا ہے میرے لئے بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ زیادہ خدمت کر سکوں مشہور معروف حدیث ہے حضور سرور کائنات محمد بن صفی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاروں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب اور میرے اطرق اور میرے اطرق جب تک تم ان کے دامت سے وابستہ رہو گے ان دونوں کے دامت سے جب تک وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ کبھی جو داری ہوں گے یہاں تک کہ حاضر فوصل پر لے پاس پہنچ رہے ہیں یہ وہ حدیث شریف ہے کہ جو تمام مسلمانوں متفق علیہ اس لیے گاروں متفق علیہ کیونکہ مسلمانوں کا عام طور سے عقیدہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث آ جائے وہ اسی طرح سے معتبر ہوتی جیسے قرآن کی آیت معتبر یہ مسلمانوں عام مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے صحیح بخاری نہیں مسلم کے ساتھ تو یہ حدیث جو میں نے آپ نے ساتھ بیان کی تو جہاں تمام شیعہ کتابوں میں ہے وہ صحیح مسلم میں بھی موجود صحیح مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو کتابیں برابر سے جن کا نام کیا جاتا ہے تو صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ کا اشارہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا کتاب اللہ کی اور میرے اطرت اور میرے اہلِ بیت یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جب تک ان کے دونوں کے دامتے بابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور ایک عجیب چیز ہے جو شاید کم بیان کی جاتی ہے آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے اجز کرنا چاہتا ہوں اسی سے یہ راوی سے کون ہے جناب زید بن ارخم مشہور صحابی یہ رسول جناب زید بن ارخم یہ راوی ہیں صحیح مسلم میں اس حدیث شریف کے راوی ہیں جناب زید بن ارخم اور عجیب چیز ہے کہ اسی صحیح مسلم میں جناب زید بن ارخم سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں جے جا کر کوئی بھی کسی کو شک و شبہ ہو تو صحیح مسلم شریف میں جا کر دیکھ لیں کہ اسی میں جب جناب زید بن ارخم سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ جو آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس میں اہلِ بیت میں ازواج رسول شامل ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں شکایت مجھ سے نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف ہر مسلمان کی زبان کے اوپر یہ دو کتابوں کے نام ہیں اسی میں جب جناب زید اپنے ارقم سے پوچھا گیا کہ اس میں اہلِ بیت کا جو لفظ آپ سے استعمال کیا ہے اور یہ حدیث جو آپ نے پیش کیا رسول اللہ کی طور پر اہلِ بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں بیویاں رسول کی شامل ہیں یا نہیں ہیں تو جناب زید اپنے ارقم کا جواب صحیح مسلم شریف میں محفوظ ہے انہیں نے کہا کہ بیویاں شامل نہیں ہو سکتی اہلِ بیت میں بیویاں داخل نہیں ہو سکتی اہلِ بیت میں کیونکہ بیویوں کے سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بختی ہوا کرتا ہے کبھی رشتہ ہے کبھی نہیں ہے ادھر طلاق دی ادھر اپنے گھر واپس اہلِ بیت میں وہ سر داخل ہیں جس سے رشتہ ٹوٹھی نہیں سکتا ایک سروات بیدے برن آواز صبر محمد اللہ صحیح مسلم شریف اس بھی حدیث جو میں آپ کے سامنے حذ کر رہا ہوں کہیں پر بھی آپ یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ لے آواز صحیح مسلم شریف دیکھو تو یہ بات ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث ہے جس کے لیے رسول اللہ کا ارشاد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اب یہاں کیونکہ میں نے پہلے ہی حالت نہیں ہے کہ میں کوئی تسجیل بیان حذ کر سکوں لیکن داستہ کے علمی پہلو ہے جو حذ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں انہی تارکن فریقمہ سکلین اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے سکلین بھی اور سکلین عام طور سے مشکل یہ ہے کہ سکلین پڑھا جاتا ہے اور ترجمہ سکلین کے کیا جاتا ہے ہمارے زاگرین کی یہ خرابی ہے کہ پڑھتے ہو سکلین ہیں ترجمہ سکلین کے کرتے ہیں سکلین ہے اور سکلین توجہ رہے ہیں دونوں طرح پڑھی گئی ہے حدیث اور دونوں طرح دیں معنی صحیح ہیں سکل کے معنی بوش کے سکل کے معنی بوش کے سکل کے معنی بوش کے ہیں کوئی چیز بھی بوجھل ہو اس میں بھی وزن ہو اس کو سکل کہتے ہیں تو اگر سکلین پڑھیں گے تب کہا جائے گا دو وزنی چیزیں دو بوجھل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے اور دوسرا اس کا تلفظ ہے سکلین سکلین کس کو کہتے ہیں سکلین جس بہا دارا اوٹوں کی سواری ہوتی تھی اوٹوں بس سفر بتا رہا ہے تو اوٹوں کے اوپر جو زادہ راہ رکھا جاتا تھا جو توشہ رکھا جاتا تھا کہ جس کے بغیر سفر ممکن نہیں ہوتا تھا ان سہراؤں میں ان جگلوں میں ان لیگستانوں میں جس کے بغیر سفر ممکن نہیں ہوتا تھا تو وہ توشہ رکھا جاتا تھا اس دادہ راہ جس کو کہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اوٹ کے دونوں طرف رکھا جاتا تھا تاکہ بیلنس برابر رہے کیونکہ اگر ایک طرف بیلنس ہوگا توشہ گر جائے گی زمین کے اوپر بیلنس برابر رکھنے کے لیے اس کو دو حصوں میں بھاٹا جاتا تھا جس کو عربی میں سقلین کہا جاتا ہے جس کو عربی میں سقلین کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر تیہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک دونوں طرف برابر کا بوجھ نہ ہو برابر کا توشہ نہ ہو اسی لئے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر پرے سراث سے گزرنا ہے تو جب تمہارے تحاد ایک قرآن کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے ایک دامن اہل بیت پر ہاتھ ہونا چاہیے تب ہی پرے سراث سے گزر جاؤگے ورنہ ایک پر ہاتھ پر ہاتھ سیدھے دھلاؤں اپنے جہنم کے اندر ایک سرواز بھیجے پر آنا آواز سبر محمد جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے آپ حالت ہی دیکھ رہا ہوں گے زیادہ مشکل ہو رہا ہوں اور جب اللہ بھی توجہ رکھے بس پانچ ساتھ میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے قرآن و اہل بیت کو ساتھ کیا رسول اللہ نے حکم الہی سے قرآن اہل بیت کو دونوں کو ساتھ کیا تو اتنی بہت صاحب آرزاغ تشریف فرمائے شہرہ بھی تشریف فرمائے یہاں پر چند جملے نظر کرنا چاہتا ہوں تو اتنی ہمہانگی ہے اور آپس پر اتنی محبت ہے اور اتنی یگانگت ہے اور اتنی دوستی ہے کیونکہ رسول ساتھ کرنے ہیں لہذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مواقع ایسے آئیں کہ جب بولنے والے مدھے اہل بیت میں خاموش ہو گئے توجہ چارہ ماہ فضلات بولنے والے خاموش ہو گئے کبھی دولت کے زور پر خاموش ہوئے کبھی حکومت کے زور پر خاموش ہوئے کبھی تلواروں کے زور پر خاموش ہوئے کبھی نیتوں کے زور پر خاموش ہوئے مالوہ مدھے اہل بیت میں خاموش ہو گئے مگر ایک خاموش ایسا ہے جو ہمیشہ مدھے اہل بیت میں بولتا رہا ایک خاموش ایسا جو ہمیشہ گویا رہا اور آپ کی جانی پہتانی اسطلاح میں کر دیں یہ ایک سامی طرح ایسا ہے جو ہمیشہ مدھے اہل بیت میں ناتق رہا ایک سلوات بھیجے برند آواز یہ تو اہل سنت کو علماء نے لکھا ہے لیکن ہمارا قیدہ ایک پورا قرآن مدھے اہل بیت میں ہے اور پورا قرآن قصیدہ اہل بیت میں ہے سلوات بھیجے برمحمد وآلہ اب صاحبان الزور پر جوز کرنا چاہتا ہوں قرآن کا ہر نقطہ اگر اشارہ کر رہا ہے تو اہل بیت کی طرح اور قرآن کا ہر ست اگر راہیں بنائے ہوئے ہیں تو در اہل بیت تک ارے توجہ ہو چاہ رہا ہے قرآن مجید صاحبہ نے زوق زندہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر دائرہ قرآن مجید کا ہر دائرہ حد بندی کیے ہوئے ہیں حسار کھینچے ہوئے ہیں ارے ہر دائرہ قرآن کا حد بندی کیے ہوئے ہیں کہ مدھا کو نہ کسی غیر تک جانے دیں گے نہ کسی غیر کو اندر آنے دیں ایک سلوات بھیجے بلند آواز اور سن یہ جو کرنا چاہتا ہوں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت پہلے اتری تو سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے عمل ہوتا ہے اور اگر کوئی اہل بیت کا عمل پہلے ہو گیا تو وجہ رہے اگر اہل بیت کا کوئی عمل پہلے ہو گیا تو آیت قرآن کی مدھا کرتی ہوئی اتری کہ دیکھو عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں یعنی فکر یہ پوری تفجہ رہے اہل بیت تو فکر یہ تھی کہ قرآن کی کوئی دی آیت بے عمل نہ رہنے پائے میں نے توجہ رہا ہوں اہل بیت تو یہ فکر تھی کہ قرآن کی کوئی آیت بے عمل نہ رہنے پائے اور قرآن تو یہ بے جہنی تھی کہ اہل بیت کا کوئی بھی عمل بے مدھا نہ رہنے پائے ایک سالوات ایک سالوات بلند آواز صبر محمد اور شاید آج سے جس بارہ سال پہلے بنے اوفرم آپ کے امام بارے میں یہ بات کہیدی میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل گئے دو منٹ بس آپ دیکھیں ایک اعتراض کیا جاتا ہے مخالفین کی اعتراض جبکہ میں نے کہہ دیا صحیح مسلم میں حدیث موجود اس کے بعد بھی جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے پھر کیسے صحیح نہیں ہے تو ہمارے پر دلیل موجود ہے پھر کیا دلیل موجود ہے کہ صاحب دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حدیث میں صرف دو چیزوں کا تذکرہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کیا جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بھائی جبکہ رسول اللہ بہت سے چیزیں چھوڑ گئے اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہا کہ دیکھیں رسول اللہ بہت سے چیزیں چھوڑ کر گئے تھے تو اگر رسول اللہ کے ارشاد ہوتا اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو تمام چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیئے تھا جو رسول چھوڑ کر جا رہے تھے ان تمام چیزوں کے تذکرہ ہونا چاہیے تھا میں نے پوچھا پہ کیا کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں کہا صاحب دیکھئے اہلِ بیت چھوڑ کر گئے قرآن چھوڑ کر گئے ازواج چھوڑ کر گئے اپنی امت چھوڑ کر گئے جس ممبر پر خطبہ دیتے ہیں تو ممبر چھوڑ کر گئے جس مسجد پر خطبہ دیتے ہیں تو مسجد چھوڑ کر گئے تو اگر آپ فیرد بنائیں گے تو تقویل فیرد بن جائے گی یہ تمام چیزیں رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اگر رسول کا اشاد ہوتا اگر رسول کا کلام ہوتا رسول کی حدیث ہوتی تو پوری فیرد ہونا چاہیے تھی کہ یہ یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں ازواج چھوڑ کر جا رہا ہوں اصحاب چھوڑ کر جا رہا ہوں مسجد چھوڑ کر جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ تمام چیزوں کی پوری فیرس ہونا چاہیئے تھی لیکن آپ کہتے ہیں رسول نے صرف اتنے ہی کہا کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں قرآن اور اہل بیر لہذا اِس حدیث کو ہم صحیح نہیں مانتے اِس حدیث کو ہم درست نہیں مانتے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کس چیز کے سلسلے میں ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں میں تقریر ختم کروں اور اس کے بعد کہوں کہ دیکھیں ماں کتنی چیزیں میں یہاں درگاہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ قالین یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ لوڈی سپیکر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ فرش یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ممبر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ تمام چیزیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں لہذا میرے اوپر کوئی درگاہ والوں کا احسان نہیں کیونکہ میں درگاہ میں اتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہے گا کہ مولانا صاحب آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے اس لئے حقیق حاصل نہیں ہے کہ کیا آپ یہ ممبر اپنے ساتھ لائے تھے کیا یہ فرش اپنے ساتھ لائے تھے کیا یہ قالین اپنے ساتھ لائے تھے کیا لوڈی سپیکر اپنے ساتھ لائے تھے کیا مجمع اپنے ساتھ لائے تھے یہ سب چیزیں تو آپ کو یہی ملیں سب چیزیں تو آپ کو یہیں ملیں یاد ہے چو چیزیں یہیں ملیں ان کے لیے آپ کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں ہاں گھر سے اگر سو پچاس روپے جیب میں رکھ کر لائے ہیں وہ اگر یہاں چھوڑیے تو ہم سمجھے کہ کچھ چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لایا ہو اسی کے لیے کہنے کا حق ہوتا ہے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ممبر رسول کو یہیں ملا مسجد یہیں ملیں بیویاں یہیں ملیں اپنے ساتھ نہیں لائے تھے امت یہیں ملیں اصحاب یہیں ملیں سب یہیں ملیں تو ان کے لیے کہنے کا حق ہی نہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں صرف دو چیزیں لے کر آئے تھے صرف دو چیزیں لے کر آئے تھے قرآن قلب میں لے کر آئے تھے اہلِ برسل میں لے کر آئے تھے جو لے کر آئیتیں وہی چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی رسول نے اشارت فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور اہلِ بیت سلوات بھیج دیں بارگاہ الہی میں حمدف کا دعا ہے کہ پالنے والے اس مبارک مسود موقع پر جو ہمارے حاضرین وزن ہیں ان کی جو جائز دلی تمنہ ہے پوری فرمائے ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفائی نیت فرما دے جو مفروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے جو بے اولاد ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے پالنے والے جو حج و زہرات کی مطمئنی ان کی تمنہ پوری فرما دے پالنے والے جہاں جہاں مسلمان ہیں خصوصیت سے جو دو حضارہ میں محمد علی محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و عورو محفوظ و محمور ہیں پالنے والے جہاں جہاں بھی مسئیبتیں آ رہی ہیں مومینی کے اوپر عراق میں ایران میں لبنان میں خاص طور سے سیریا اور شام میں کہ جہاں پر یہ القاعدہ کے لوگ اور جو سعودی عرب و قطر و دوام یہ جو امریکہ کی پٹھوں اور غلام ملک ہیں ان کے ایجنٹ یہ صلاح سے خہر بھا رہے ہیں وہاں پر ظلم و صدم کر رہے ہیں پالنے والے ایسی ساری حقوبتوں کو نیس و نابود پالنے والے اسرائیل کو اسرائیل کو صفحہ حسی سے مٹا دیتا ہے پالنے والے قوم میں اتحاد اتفاق پیدا ہو مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہو پرچہ میں اسلام صلبرند رہے پرچہ میں کفر و نفاق صلبر رہے پالنے والے ہمارے آخری امام کے ذور میں تاجیف فرما اور ہم کو ان کے علاموں جانس ساروں میں شبار فرما اے صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ